سینٹر آف گریوٹی ٹیکنیک آہ اس یوزڈ فور لوکیشن سیلیکشن آف آہ ویر ہاؤس آہ ڈیسٹریبیوشن سینٹرز ایون پلانٹس آہ اس کے اندر آہ جو ڈیسٹریبیوشن سینٹرز اغیرہ کو ہم آہ کے لیے لوکیشن سیلیکٹ کرتے ہیں اس میں ہم ڈیسٹریبیوشن کاؤس جو ہے اس کو منیمائز کرتے ہیں یہ ٹیکنیک ہے جو کہ کاؤس کو ڈیسٹریبیوشن کاؤس ٹرانسپورٹیشن کاؤس اس کو منیمائز کرتی ہے یہ جیسے میں نے بتایا کہ پلانٹس اور ادر فیسلیٹیز کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے جہاں ٹرانسپورٹیشن کاؤس از میجر کاؤس اور اس کے لیے منیمائز کرنے کے لیے ہم یہ ٹیکنیک یوز کرتے ہیں ایٹ کنسیڈرز امانگ ادر ٹھنگز لوکیشن آف مارکٹس جہاں ہم نے مال پنچانا ہے لوکیشن آف سپلائے سینٹرز جہاں سے ہمارے پاس مٹیریل آنا ہے وولیوم آف گوڈز کتنا شپ کرنا ہے وہ ہوتا ہے لیٹسے پر پیریڈ پیریڈ میں بھی ویک منت اس میں سے ہم دیکھ لیتے ہیں اور اس کے حساب سے ہم کالکولیشن کرتے ہیں جہاں سے یہ مٹیریل آئے گا یا جہاں ہم یہ مٹیریل بھیجیں گے پھر اس کے اندر شپنگ کاؤسٹ کتنی ہے کہیں شپنگ کاؤسٹ زیادہ ہوتی ہے اور کہیں کم ہوتی ہے جیسے کہ کراچی سے اگر ہم شپ کر رہے ہوں تو کاؤسٹ کم پڑتی ہے کیونکہ ادھر ٹریفک زیادہ ہے یہی اگر ہم ہتار سے یا کئی اور سے کریں گے تو ادھر شپنگ کاؤسٹ زیادہ ہوگی تو وہ بھی اس کے اندر ہم یوز کرتے ہیں جو یہ سنٹر آف گریوٹی میتھر ہے اس کے اندر ہم جو اگزیسٹنگ لوکیشنز ہیں وہ ہم ایکس وائی کواڈنیٹ کے اوپر ان کو لوکیٹ کرتے ہیں فارگزامپل دس از آر وائی کواڈنیٹ اور دس از ایکس کواڈنیٹ تو اس کے اوپر ہم اس کو لوکیٹ کریں گے جو کہ کرنٹ آپ کی لوکیشنز اگزیسٹنگ لوکیشنز ہیں آف مارکیٹ اینڈ سپلائی سینٹر اور اس کے حساب سے ہم نے سینٹر آف گریوٹی دھونڈنا ہے جہاں ہم نے اپنا لیٹس اے ویر ہاؤس یا پلانٹ لگانا ہے تو اس چیز کے لیے ہمیں پہلے ہی یہ ہم ایکس وائی کواڈنیٹ کے اوپر ہم اس کو لوکیٹ کرتے ہیں جو اس کا اوریجن ہے اور جو سکیل ہے وہ آر بیٹری ہوتا ہے دیکھیں اس کے اندر آلدھو ہم اوریجنل میپ کے اوپر بھی اس کو کر سکتے ہیں لیکن یوزلی وی ڈونٹ یوز دیٹ ہم اس کو آر بیٹریری اوریجن لے لیتے ہیں اور اس کے بیسس کے اوپر جو ہمارا دسٹنس ہے بٹوین ڈیفرنٹ لوکیشنز وہ ریلیٹیو دسٹنس ہوتا ہے اور اس کے حساب سے ہم اس کو لوکیٹ کرتے ہیں پھر ہم نے اس میں سے ایکس اینڈ وائی کواڈنیٹ جو ہیں سینٹر آف گریوٹی کے جو کہ میں نے ادھر شو کی ہے جس ایس این ایکسیمپل تو وہ ہم ایکس وائی کواڈنیٹ اس کے فائنڈ کرتے ہیں کہ اس کا ایکس وائی کواڈنیٹ کیا ہوں گے اور وہ اس کو پھر ہم ادھر اسی میپ کے اوپر شو کرتے ہیں کہ یہ ہے اور ایٹ اس مور اور لیس سینٹرل لوکیشن ہوتی ہے اس کے اندر جو سینٹر آف گریوٹی میتھرڈ ہے اس کے اندر ہم ازیوم کرتے ہیں کہ جو ہماری کاؤسٹ ہے وہ ڈیریکٹلی پرپورشنل ہے تو دیسٹنس ٹریبل اور دہ وولیوم شپ آلدھو ان ایکچول اس کے اندر لائف میں یہ نہیں ہوتا بٹ ازمشن ہم نے یہ رکھی ہوئی ہے اور اس کے بیس کے پر ہم ساری کلکولیشن کر رہے ہوتے ہیں ایکس کواڈنیٹ جو کلکولیٹ کرتے ہیں اس کے اندر سمیشن ڈی آئی ایکس ملٹیپلائے بائی کیو آئی ڈیوائیڈ بائی سمیشن کیو آئی اسی طرح وائی کواڈنیٹ فائنڈ کرنے کے لیے سمیشن آف ڈی آئی وائی ملٹیپلائے بائی کیو آئی ڈیوائیڈ بائی سمیشن آف کیو آئی اب ڈی آئی ایکس کیا ہے ڈی آئی ایکس اس بیسیکلی ڈی آئی ایکس کواڈنیٹ آف لوکیشن آئی ٹھیک ہے نا دیر آر لیٹسے فور دیفرنٹ لوکیشن تو لوکیشن ون کا جو ایکس کواڈنیٹ ہے وہ ڈی ون ایکس ہوگا لوکیشن ٹو کا اس ڈی ٹو ایکس اینڈ سو آن اسی طرح ڈی آئی وائی جو ہے وہ وائی کواڈنیٹ ہے آف ایچ لوکیشن اگین لوکیشن ون ہے تو اٹھو بھی ڈی ون وائی لوکیشن ٹو ہے تو ڈی ٹو وائی اور اسی طرح کیو آئی جو ہے وہ ہے جو لوڈ ہے جو شپمنٹ ہے اس کی کوانٹیٹی آف لوکیشن آئی کہ مارکٹ ون مارکٹ ون کے پاس کتنی جانی ہے مارکٹ ٹو کے پاس کتنا جانا ہے تو وہ آپ کی کیو آئی بن جاتا ہے تو اس کے ایکس کوارڈنیٹ ملٹیپلائے بی دلوڈ پلس ایکس کوارڈنیٹ آف دلوکیشن ملٹیپلائے بی اٹھو لڈ آف ایکس کوارڈنیٹ آف ایکس کوارڈنیٹ آف سینٹر آف گریوٹی اسی طرح آف سینٹر آف و cracking مارکٹ ٹو ملٹیپلائے بی کیونکہ کیونکہ